ایک کسی نے پوچھا کہ خیبر کی جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آشوب چشم ہوا تھا بیماری تھی تو سرکار نے اپنا لعاب دہن اقدس ان کی آنکھیں کو لگایا تو وہ آنکھیں بالکل درست ہو گئیں تو کیا ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں کہ کسی کی آنکھیں خراب ہوں تو اپنا لعاب لگا دیں تو یہ بڑے بھولے بھولے کوئسنز ہوتے ہیں دیکھیں وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ تھا آپ کے لعاب دہن اقدس میں بے شمار تاثیرات تھیں اگر آنکھوں میں لگا دیں آشوب چشم ٹھیک ہو جائے اگر آپ کھارے پانی میں اپنا لعاب ڈال دیتے تھے تو وہ میٹھا ہو جاتا تھا اگر کسی کی ہڈی ٹوڑ جائے سرکار نے لعاب لگایا تو وہ ہڈی درست ہو گئی اگر آنکھ باہر نکل آئی سرکار نے لعاب لگایا تو وہ آنکھ اپنی جگہ مضبوط ہو گئی تو یہ سرکار کے موجزات تھے موجزات پر قیاس نہیں کیا جا سکتا اب آپ یہ مطلب یوں نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ سرکار نے لعاب دہن سے علاج کیا ہم بھی کر لیں یہ قیاس ہوگا اور ایسے معاملات میں قیاس جائز نہیں ہے ہمارا جو لعاب ہے اور خصوصاً عام لوگوں کا لعاب چلو عالم دین ہیں کوئی بہت ہی متقی پریزگار ہیں تو ان کی زبان ہر وقت پاکیزہ رہتی ہے مو پاکیزہ رہتا ہے تو برکت ہوتی ہے لیکن جو عام لوگ ہوتے ہیں گالیاں بکنا برا بھلا کہنا غیبہ چغلی اور ویسے بھی مطلب ہمارے نہ کھانے کے ٹھکانے نہ کچھ نام رات کو دانس صاف کر کے سوئے نہ کچھ مو سے سمیل آتی ہے پان وغیرہ ہم کھاتے ہیں اتنے یعنی خراب معاملات ہونے والا وہ اپنا دھوک لگا کے کسی کے آنکھ میں لگا دے تو میرے خال میں ڈبل آشو پہ چشم ہو جائے گا تو اس میں احتیاط ہی کریں